یہ بھی چیزیں ہیں وہ ساری آپ کو نظر ہے یہ گرین لائٹس دیکھیں آپ نے جن کے ساتھ بچے ہیں وہ یہاں پر اس چھوٹی سیٹ پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں الومینیم کی یہ بنائے گی ہے ٹکیٹرز اب ایکٹیو ہیں پوری ورلڈ وائیڈ ان کی مور دن ایٹی فائیف تو نینٹی فائیف کنٹریز میں سکوٹرز اور سکوٹیز چل رہے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے کامیاب ہیں اس لاغ کو نیچے کی طرف پش کریں گے تو یہ ہینڈ بریک لگ چکی ہے لیکن یہ ٹوٹ نہیں رہا تو کے مطابق کسٹمائز کیا ہوا ہے موٹر بتاتا چلو تو یار علی بھائی کو دیکھا آپ نے کدھر گئے ہیں کدھر گھوم ہو گئے ہیں اچھا یہ رہے ہیں مزدیکی سوٹی ہے کہ میرا دل کرم میں اس کو خود بھی رائٹ کروں الحمدللہ الحمدللہ السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹی علی خانہ ٹو کا اپنی اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ زی ویلوکس زی ویلوکس کے تمام ویورز جو کہ ہماری تمام ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اس کو فردر مور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں تو ان کے لئے آج ہمیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آئے ہیں بہت زیادہ کوئریز تھی بہت زیادہ کوسٹنز تھی اور بہت زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی خاص طور پر ان لوگوں کی جو کہ اللہ پاک سید دے ہمارے سپیشل پرسنز ہیں اس کے علاوہ ہماری بہت زیادہ خواتین بہنیں اور مائے ہیں جو کہ کہتی ہیں بھائی علی بیٹا ہم لوگوں کو تھری ویل میں سکوٹی چاہیے جس کو ہم ایزی لی بیلنس کر سکے گرنے کا کوئی ڈر خطرہ نہ ہو یا پھر وہ خواتین جن کے چھوٹے کم عمر کے جو بچے ہیں جن کے لئے وہ لوگ لینا چاہتے ہیں اور ان کو ایک اچھا پروڈکٹ نہیں ملتا تھا تھا تھری ویل سکوٹی میں تو وہ اب علی خان اٹو کمپنی پہ آ گیا ہے اور ان بزرگ لوگوں کے لئے بھی جو کہ ہمارے پاس آتے تھے کہ ہمیں تری ویل میں سکوٹی چاہیے بیٹا مساجد جانا ہے یا پھر ہمیں کوئی سمان وغیرہ لیکنے جانا ہوتا ہے تو ان کے لئے بھی ہمارے پاس علی خان اٹو کمپنی پہ تری ویل سکوٹی آ چکی ہے جو کہ سب کے لئے چھوٹے بڑے بچے بڑے سپیشل پرسنز اور خواتین سب چلا سکتے ہیں سب کے لئے یہ اے سیون موڈل میٹرو کی یاڈیا کی تری ویل سکوٹی آ چکی ہے جو کہ الیکٹرک ہے اور اب آپ اس کو ایک دفعہ چارج کرنے پہ ایک سو بیس کلومیٹر چلا سکتے ہیں کیا بات ہے کافی ہے پہلے تو چھت بھی لگا دیتے ہیں بارشی بھی بچت ہو جانا بلکل اس کے اوپر آپ کسٹومائزیشن کروا سکتے ہیں اس کے اوپر وہ کچھ اس طرح کا وہ کچھ لگا سکتے ہیں اور اس کو بلکل اپنی گاڑی بھی بنا سکتے ہیں آپ بہت مزے کی ہے ایک دفعہ چارج کریں بہت مزے کی ہے اس میں جو اتنے مزے کا ایک فیچر ہے جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا بھی دکھاؤں گا بھی فیزیکلی جیسا کہ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں آج تو دل کریں اس کے اوپر بیٹھ کی ساری ویڈیو بنایا تو یہ اب ابھی میں نے فرنڈز اس کو یہاں پہ ایک بٹن کو پریس کیا آپ کو مزید دکھاؤں گا تو اب میں نے اس کو پیٹھے 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 پرس کرنے پہ اب جب میں ریز دوں گا تو یہ ریورس مووو کر رہی ہے تو ایزی ٹو ریورس اور فورورڈ آپ اس کو ایزیلی رائیڈ کر سکتے ہیں میں بڑے مزے سے اس کو چلا رہا ہوں اور آپ کو چلا کے لئے دکھاتا دی ہوں اہیا مزے مزے جیسے مزی پیٹھے چیڑے پیٹھے جیسے مزی پیٹھے جیسے مزی پیٹھے چھوٹے ہوں میں نے اس کو مہرت سے ہٹا دیا کے لئےoh تو آپ کو دیکھائیں کہ اصل میں یہادیا ہے اس کی سپیسپیکشن کے بارے میں بتاتے ہیں سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کے اس ڈیوگو اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں اس کی سیکٹس ہے کیونکہ موچہ بڑی پسند آئی ہے اس کی سیکٹس ہے اس کی جو پوشش ہے اس کا کور ہے لیدر سیٹ اس کے اوپر انسٹال کی گئی ہے جو اس کا کپڑا ہے بہت ہی نہایت ہی اچھی فینشنگ کے ساتھ اس کی سیٹ کو ڈیزائن کیا گیا ہے کریم کلر میں یہ آپ کو لیدر والی سیٹ جو کہ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے اس کا فارم بھی بہت سوفٹ ہے آپ کو مل جاتا ہے اور اسی کے ساتھ جو فیمیلز جن کے ساتھ بچے ہیں وہ یہاں پر اس چھوٹی سیٹ پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس کو اپنے بیبی کو بٹھا سکتے ہیں اس کو بھی اپنے ساتھ اپنی رائٹ پہ لے کے جا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کا لاغ بھی ہے یہ سیٹ فولڈ بھی ہو جاتی ہے اور اوپن بھی ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ سب بیک سائٹ سیٹ کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں بیک پہ جو یہ ریسٹ لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گرے کا لگا یہ بھی نہایت ایک تو بیک سائٹ پہ ہمیں ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے کہ خدا نہ خاصا کوئی گر جائے تو بیک سپورٹ بھی ہمیں مل جاتی ہے یہ بیک ریسٹ اس کا بڑا مضبوط ہے اور ایون دیٹ آپ اس میں کھڑے بھی ہو سکتے ہیں اور یہ کافی ویٹ بھی برداشت کر سکتی ہے پرسنلی تین سو کیجی اس کے اوپر تری ہنڈرڈ کیجی میں نے ویٹ ڈال کے اس کو رائڈ کی ہے اور الحمدللہ یہ چل رہی تھی میں ایٹی فائیو ٹو ایٹی ایٹڈ کیجی گیا اچھا گرام نکال گئی اچھا سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے پاس جو یہ میٹر پر اس کی ڈسپلی ہے اس کی بلکہ یہ شیٹ ریموف کرتے ہیں اور اس کا نیایت خوبصورت جو یہ ڈسپلی ہے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں سوچ آف کر کے آن کرتے ہیں تاکہ اس کے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ساری آپ کو نظر ہے یہ گرین لائٹس دیکھیں آپ نے اور اس سائٹ پر وائٹ اور ریڈ لائٹس آ رہی تھی تو یہ ریڈ جنریٹیو ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے اب آپ اپنی سکوٹی کو چلانے کے ساتھ ساتھ آپ کی سکوٹی ری چارج بھی ہوگی وہ کیسے ہوگی چلتی جائے گی چارج کرتی جائے گی جیسے ہی آپ اس کی ریز چھوڑیں گے چلتے چلتے یہ اپنی بیٹریز کو ری چارج بھی کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ بریک یوز کریں گے یہ تب بھی ری چارج کرے گی اور ڈیکلائن پوزیشن پر بھی جب آپ اترائی پر اتر رہو گے تب بھی یہ بیٹریز کو ریچارج کرے گی رائٹ ہینڈ سائٹ پہ ہمارے پاس اس کے جو آپشنز ہیں ایک تو یہ الیکٹرک تھروٹل ہمیں مل جاتا ہے اسی کے ساتھ یہاں پہ یہ اس کی سپیڈ کی بٹن ہے ون پہ کریں گے تو یہ ٹونٹی فائیو کی سپیڈ پہ چلے گی ٹو پہ کریں گے تو ٹھرٹی فائیو کی سپیڈ پہ چلے گی اس کی ٹاپ سپیڈ تھرٹی فائیو ہے اس چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے کہ یہ ٹری ویل سکوٹی ہے اور یونیورسل لوگوں کے لیے ہے میل فی میل کیڈز اولڈ ایج پرسن کے لیے سپیشل پرسن کے لیے تو اس کی میکسیم سپیڈ کا خیال رکھا گیا ہے کہ ٹھرٹی فائیو پہ رہے یہ اس کی لائٹ کا بٹن ہے اور ڈی پہ پریس کرنے سے یہ ڈرائیو موڈ مطلب آگے چلے گی اور جیسے ہی آپ اس کو آر پہ پریس کریں گے اس کے انڈیکیٹرز فلیشنگ آن ہو جائیں گے چاروں انڈیکیٹرز جیسے ہیزرڈز آن ہو جاتے ہیں اس کے انڈیکیٹرز اب ایکٹیو ہیں یہ اس چیز کا انڈیکیشن دیتی ہے کہ اب آپ کی سکوٹی ریورس موڈ میں ہیں بلکل اب یہ دیکھیں میں جیسی الکل کی ریز دوں گا یہ پیچھے ریورس موڈ پہ چلنے لگ گئی ہے تو یہ اس کا فیچر نہایت ہی بیسٹ اور بہترین فیچر ہے once again جب ہم اس کو پریس کریں گے اب یہ ڈرائیو موڈ پہ چلی گی ہے اب جب ہم اس کو ریز دیں گے تو یہ آگے چلے گی forward چلے گی اسی کے ساتھ left hand side پہ ہمارے پاس اس کے light کے high low کا option ہے انڈیکیٹرز کا option ہے اور چس آگیا ہے ہون کا option ہے اور left and right side کے اوپر ہمارے پاس اس کی نا جو brakes ہیں انہی کے ساتھ ایک additional in addition to this ہمارے پاس جو اس کی brakes ہیں اس میں hand brake کا option بھی ہمیں مل جاتا ہے اب جب آپ اس کو brake press کریں گے اس lock کو نیچے کی طرف push کریں گے تو یہ hand brake لگ چکی ہے یہ front والی ہے اور اسی طرح سے left side پہ جو rear والی ہے آپ اس کو بھی as a hand brake use کر سکتے ہیں brake press کرنے کے بعد اس کو push کرنا ہے اس سے کیا ہوگا جب آپ کی سکوٹی اترائی یا چڑھائی پہ ہے تو آپ کی سکوٹی move نہیں کرے گی اور اس کو release کیسے کرنا ہے hand brake کو آپ نے just اس کو واپس press کرنا ہے یہ اپنی actual position پہ آ چکی ہے side mirrors بڑے مزے کے ہیں movable ہیں اور اس کی جو color scheme ہے اسی کے مطابق اس کے size جو side mirrors ہیں اسی color کے جو outer body ہے وہ بھی ہے 360 آپ کو دکھا دیتے ہیں ایک دفعہ پھر سے کہ آپ دیکھیں اس کوٹی کو اس کے جو making ہے finishing ہے جو اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی نہایت خوبصورتی کے ساتھ اور اس کی جو shape بنائی کی ہے design کی ہے یاڈیا کمری جو کہ international standards پہ ہے پوری worldwide ان کی more than 85 to 95 countries میں سکوٹرز اور سکوٹیز چل رہے ہیں اور ماشاء اللہ بڑے کامیاب ہیں تو اس کے اوپر اچھا میں یہ بتانا چاہ رہا تھا میں نے پہلے بھی اپنے لیے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی میں اس کے اوپر بلکہ کھڑے ہو کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ نہایت ہی sorry آپ کی یہ چیز ٹوٹ نہ جائیں نہایت ہی مضبوط اور بہترینی سکینہ جو یہ backrest ہے aluminium کی یہ بنائی گی ہے seat quality wise اس کی جو backrest ہے اس کی جو making ہے finishing ہے next level ہے مزید میں اپنے friends کو بتاتا چلوں تو وہ یہ کہ اس کی جو features ہیں ان کو دوبارہ سے لے کے چلتے ہیں سب سے پہلے front side پہ اس کی light آپ کو دوبارہ دکھا دیتے ہیں switch on کر کے light کی finishing دیکھیں آپ friends اور light میں ہمارے پاس on off کا high low کا option بھی مل جاتا ہے جب آپ اس کو dim پہ on کریں گے تو یاڈیا کا جو اپنا brand logo ہے وہ on ہو جائے گا جیسے اس کو full پہ کریں گے تو اس کی light جو led white bright light ہے on ہو جائے گی اس میں بھی ہمارے پاس low اور high کا option مل جاتا ہے اسی کے ساتھ جب میں آپ کو اس کے indicators کی حوالے سے بتا رہا تھا تو ایک اور چیز بتاتا چلوں جو اس کی quality ہے وہ next level ہے جیسا کہ میں نے اس کوٹی پہ کھڑے ہو کے بھی آپ کو دکھایا تو یہ جو indicator ہے دیکھیں میں اس کو موڑ رہا ہوں لیکن یہ ٹوٹ نہیں رہا یہ جو rubber ہے بڑا soft ہے اس کے جو indicators ہیں وہ آپ کے damage ہونے کا اتنا کوئی خطرہ نہیں ہے اسی کے ساتھ فرنٹ پہ جو اس کے suspension کے حوالے سے میں بتاتا چلوں تو فرنٹ suspension آپ دیکھ رہے ہیں یاڈیا کا brand name logo اس پہ mention ہے اور اس کے ساتھ فرنٹ پہ اس کی جو drum break دی گئی ہے جس کے easily آپ کو leather بھی مل جاتے ہیں tire کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ دیکھ سکتے tubeless tires ہیں جن کا size 3 profile ہے اور 8 inch alirem کے ساتھ ہمارے پاس یہ tires مل جاتے ہیں rear tire اور suspension کی اگر آپ کو بات بتاتے چلیں تو rear پہ بھی اس کے tubeless tires ہیں جو کہ 3 inch profile اور 8 inch size کے ساتھ ہمیں مل جاتے ہیں back side پہ ان کے جو tires کے اوپر سے اٹھنے والی چھینٹے ان کو cover کرنے کے لیے ہمارے پاس mud guards اس پہ لگے ہوئے ہیں اور mud guards کے اوپر بھی جو indicators لگے ہیں نہایت ہی خوبصورت اور flashing LED crystal lights ان کے اوپر لگائی گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زبردست اس کی graceful mud guards اس سے پہلے میں نے نہیں ایسے دیکھے اگر rear light کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں تو back light کے اوپر جو یادیا کا brand logo کو اس کے اوپر لگایا گیا ہے اگین یادیا نے اپنی جو back light یہاں پہ بھی دی ہے اس کو بھی اپنے لوگوں کے مطابق customize کیا ہوا ہے motor بتاتا چلوں تو 18 months warranty کے ساتھ اس کی جو یہ motor اس میں لگی ہوئی ہے ساڑھے 600 وارڈ کی اس کی motor ہے جس کی 18 ماہ کے آپ کو warranty بھی مل جاتی ہے اور batteries کا ابگر بتاتا چلوں تو 60 وارڈ اور 26 ampere if I'm not 60 یا 72 وارڈ اور 26 ampere کی اس میں graphene batteries جو کہ یہاں نیچے box میں لگی ہوئی ہے اس کے اگر batteries خراب ہونے کے والے سے جو پوچھتے ہیں یا چوری ہونے کے والے سے تو اس کی batteries نکالنا بہت مشکل ہے اس کے لیے پوری کی پوری اس کی body remove کرنی پڑتی ہے پھر کہیں batteries ہیں اور 60 وارڈ یا 72 وارڈ اور 26 ampere کی اس میں batteries installed ہے جو کہ آپ کو 120 km mileage دیتی ہے یہ اس کی plate لگنے کی جگہ ہے جہاں پہ name plate یا number plate آپ لگا سکتے ہیں register بھی کرا سکتے ہیں اور یہ back light throw آرہی ہے جو کہ name plate یا number plate کے اوپر throw ہو گی اس میں ہمارے پاس light purple color available ہے off white color available ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک gray color آتا ہے وہ بھی آپ کو مل جائے چارج کرنے کے لیے میں فرینڈز کو بتاتا چلوں چارج کیسے کیا ہے یہ اس کا چارج جو کہ ہم لوگ نکال لیتے ہیں اس کا چارج ہم نے یہ نکال لیا اور اس کو چارج کرنے کے لیے یہ دیکھتے جائیں فرینڈز جو چارج ہے اس کے اوپر 60 والد منشن ہے اور یاڈیا کا اپنا برینڈ لوگو اس کے اوپر پنچ ہے اس کو چارج یہاں پہ لگانا ہے جہاں پہ چھوٹی سیڈ ہے اس کے ساتھ یہاں پہ آپ نے پلنگ کر رہے اور اس کے چارج کا فیس ہے وہ صرف اس سکوٹی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے مطلب کولٹی کنٹرول اور ان چیزوں کا بڑا خیال رکھا گیا ہے تو یہ ہم نے اس کو یہاں پہ چارج لگا دیا اور اب کسی بھی نارمل سوچ میں جہاں پہ آپ اپنا سیل فون چارج کرتے ہیں اس سوکٹ میں لگا دیں گے اور یہ چھے سے ساتھ گھنٹے کے اندر فل چارج ہو جائے گی اس کے بعد آپ 120 کلومیٹر رائیڈ کر سکتے ہیں اس کو بند کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میں اپنے فرینڈز کو یہاں سے دکھاتا چلو کہ یہ اس کا لگ ہے اس لگ کو آپ پرس کرنا ہے جیسے پرس کریں گے تو آپ سیٹ نیچے کی طرف واپس فولد ہو جائے گی اور اوپن کرنے تو جس اوپر ڈال کے کوئی بیگ وغیرہ بھی ہینگ کیا جا سکتا ہے ریموٹ سے بھی اس کو سٹارٹ کیا سکتا باقی تمام موڈلز کی طرح تو اس کا یہ ریموٹ ہے ہم اس سے بھی سٹارٹ کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں اور آپ کی سکوٹی سٹارٹ ہے ری جنریٹیو ٹیکنالوجی کے ساتھ جو آپ کی سکوٹی ہے یارڈیا کی ایس سیون موڈل اور ثری ویل سکوٹی ہے جس کو آپ ایک دفعہ چارج کرنے پہ تقریبا ایک سو بیس کلومیٹر اکنومک موڈ پہ چلا سکتے ہیں اور اب علی خان اٹو کمپنی بھی آپ آگے اس کو مساجد یا اپنے سمان کے لیے کوئی اچھی رائیڈ کے منتظر تھے تو ان کے لیے ہمارے پاس علی خان اٹو کمپنی پہ تری ویل سکوٹی آ چکی ہے علی خان اٹو کمپنی پہ پہ پر 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 ویٹس اپ نمبر پہ ہمیں کونٹیکٹ کر کے آن لائن لگے گا کہ یہ زیادہ ہے کوشش کریں کہ اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ آپ لوگ کے لیے لے کے ہیں لیکن فیل وقت اس کی جو پرائز ہے وہ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھے گا السلام موالے گو موالے